جی پلیز آرڈر ہیں جی سینٹر سادھیا پلیز تینکیو مسٹر چیئرمن مسٹر چیئرمن سٹیٹ بینک کا بل جو تھا وہ فرائیڈے کو آیا تھا اس کے اوپر ووٹنگ ہو گئی اور یہ معاملہ ختم ہو گیا کوئی جو جیتا یا ہارا وہ بات اب ہسٹری کا حصہ بن گئی یہ لیجسٹریٹف ہسٹری کا حصہ ہے جب کبھی اپوزیشن کو موقع ملا اور اگر انہوں نے سوچا کہ اس میں خامیاں ہیں تو ضرور امنٹ کر سکتے ہیں میں صرف یوسف رضا صاحب کی حوالے سے بات کروں گی مسٹر چیئرمن میرے والد نائنٹین ایٹی فائیو کی اسیمبلی میں آئے جس میں یوسف رضا صاحب ان کے ساتھ تھے یہ کم عمر تھے وہ ان کو اپنے بیٹے کی جگہ اور اپنے بھائی کی جگہ سمجھتے تھے اور عزت اور اترام سے ان کا نام لیتے تھے اور کبھی بھی ان کو یوسف کر کے نہیں ملایا یوسف رضا صاحب دنتہائی قابل اترام ہے اس ملک کے ہر عوضے کو تقریباً بڑے عوضہ ان کے پاس ہوا انہوں نے اپنی پرائیم مینسٹرشپ قربان کر دی اپنی پارٹی کی خاطر اس ملک میں جمہوریت کی بقا کی خاطر اور کانسٹیٹوشن کی خاطر ہمیں کسی قسم کی کوئی ایکسپرینیشن نہیں چاہیے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اس احوان کی میں اپوزیشن کی تمام پارٹیز کے ممبران کوئی نہ کوئی کم تھا تو ذمہ داری ہماری ہے ہم اپنی ذمہ داری کو ہمیں قبول کرنا چاہیے اور ہم قبول کرتے ہیں یوسف رضا صاحب انتہائی قابل اترام ہے اور دونوں سائیڈ کو چاہیے کہ قدر منزلت کی نگاہ سے ان کو دیکھیں انہوں نے اگر اسطیفہ دیا ہے تو میں یہ میری جگہ نہیں ہے کہنا لیکن میں ان سے ریکویسٹ کروں گی اور ان کی پارٹی سے کہ ان کا اسطیفہ مسترد کیا جائے انہوں نے اپوزیشن کو ہر لحاظ سے ساتھ لے کے چلتے ہیں ان کا دفتر کھلا ہوا ہے سب کے لیے اور میں صرف یہی کہوں گی کہ میں اور میری پارٹی ان کا اور میں ہماری لیڈرشپ ان کا اترام کرتی ہے اور کسی طرح سے بھی کسی کی بات سے اگر کوئی دل آزاری ہوئی ہے یوسف صاحب کی تو ہم مذہبت خواہ ہیں اور اسی طرح سب جو پارٹی کے لیڈرشپ ہے اگر کسی کی ہوئیت ہم مذہبت خواہ ہیں تینکیو بسٹر چیپ مجھے 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 م